موسیقی تو اس وقت ہم لوگوں نے کام ختم کر لیا اپنا ساری ریکارڈنگ ہم نے ختم کر لیا اور ابھی ہماری واپسی ہے چونکہ گاڑی نہیں مل رہی اور یہ سارے جو ہیں سٹیٹس بنا بنا کے مرے ساتھ جا رہے ہیں یہ تک گئے ہیں یہ تک گئے ہیں یہ ہمارا چترالی بھائی ہے اور اس وقت اور یہ سارا راستہ رہتا ہے جو ہمیں پیدل کور کرنا ہے سیون کلومیٹر یہ بھی بتا دو سیون کلومیٹر یہ راستہ ہے اور یہ ہم لوگ پیدل کور کریں گے کیونکہ یہاں سے کوئی گاڑی بھی نہیں جا رہی اور علاقہ اچھا ہے لیکن روڈ اور لوگ بھی اچھے ہیں کھاؤ ماں قسم لوگ اچھے ہیں کافی مہمان نواز لوگ ہیں لیکن بہت ہار شپ لائی پیچھے پہ اور علاقہ علاقہ جو ہے یہ نیلان بٹو نیلان بٹو نام ہے اس ایریا کا اور ابھی تقریبا ہم لوگ دیڑھ دو گھنٹے پیدل سفر گر کے اپنی گاڑی تک پہنچیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پہاڑی راستہ ہے اور جگہ جگہ پہ جو ہے یہ ہارٹ شیوز بھی ہے یہ دیکھیں یہ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ بچے نظر آ رہے ہیں پیچھے یہ کتنے مشکل راستے سے یہ لوگ چڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں میں ویڈیوز بناتا جاؤں گا آپ کو بتانے کیلئے کہ یہ دستے کتنے خطرناک ہیں اور کتنے لمبے ہیں یہ دونوں وہ بچے ہیں جو ابھی خطرناک راستے سے چڑھ کے اس والے راستے سے چڑھ کے آئے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے ان پر آئی کرو دور دور یا لے دور ساتھ جتاً ان Zero اور ہم نے آب siendo راستہ کور کر لیا ہے یا ہی بھی انہیں کور کر لیا ہے اور یہ یہاں ہی چھوٹا ہے نا وہ پاک کر لیا ہے اور اندھیرہ ہونے سے پہلے اندھیرہ ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ راستہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے جگہ جگہ کی چڑھا ہے لینڈ سلایڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور زیادہ وہ کرایم ریڈ اور کرایم ریڈ ہمیں ابھی تک یہاں پتہ نہیں ہے کہ کچھ ہوگا کہ نہیں لیکن یہاں پہ سوائے ایک دکاندار کے مطابق کہ آپ لوگ جو ہے یہاں سے جلدی نکل جائے نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یا تو ہمیں ڈرانے کیلئے بولا ہے یا پھر ریل میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں انسان کا نام و نشانی نہیں دیکھ رہا صرف ہم چار انسان یہاں پہ جا رہے ہیں صرف چار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیونکہ آتے وقت آئی تنک کہ ٹو این اہ ہاف آر جو ہے ہم لوگ پیدل آئے ہیں اور ابھی بھی تقریبا ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ پیدل یہاں پر سفر کر رہے ہیں یہ جی نیلان بٹو کا علاقہ ہے نیلان بٹو زلہ ہریپور اور یہاں کی خستہالی دیکھ کے میں تو یہاں پہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتا کیونکہ جس مشکل سے یہاں پر بچے سکول جاتے ہیں اور جس مشکل سے لوگ دکانوں میں آتے ہیں ہم لوگ یہاں پر مطلب جب اس ویلیج کانسل پہنچے ہیں تو راستے میں راؤنڈ ایباؤٹ آہ فار شاپس آئی ہوں گی راؤنڈ ایباؤٹ فار شاپس اور گھر ان سے اتنے دور ہے اتنے دور وہ میں نے اپنے سے پچھلے ویڈیو میں آپ کو دکھائی بھی کہ وہ بچے کتنے خطرناک راستوں سے گزر کے دکانوں میں جاتے ہیں سو اس کے بعد میں ویڈیو بلوگ نہیں بناوں گا کیونکہ اس کے بعد اندھیرہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور راستے جو تھوڑے بوت دکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں نظر آئیں گے دعاو میں یاد رکھیں دعاو میں یاد رکھیں ویش اس ویش اس ویش اس بیسٹ آف لکھ ایک بھار دے گے یہاں پہ نظر تو کل نہیں آئے گا اگر کسی کو یہ مسیج ملے تو پلیز ہیلپ ختم بائبائی تاٹا گوڈبائی گیا بدید کردید موسیقی